جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو فرینڈ میرا نام حفیظ وسیر میں تمام دوستوں کو آج کے ویکلی سیشن میں ویلکم کرتا ہوں فرینڈ ویکلی سیشن ہمارا بڑا زبردست ہوتا ہے جس میں ہم ویکلی لیول اور ویکلی کینڈل اور ڈیلی کینڈل اور ایچ فور کی کینڈل کے حساب سے جو ہمارے پیٹرن جو سیٹ اپ جو ہمارے بریک اوٹ بن رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ہم بے تین قسم کی رہنمائی دیتے ہیں تاکہ ویکلی اگر کام کریں تو بھی آپ کے لیے زبردست ہو ڈیلی یہ کام کریں تو بھی زبردست ہو اگر شورٹ ٹرم میں آپ ٹیٹ کریں تو بڑی ڈریکشن میں رہتے ہوئے آپ اپنی ٹیٹ کو اس ڈریکشن میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں جس سے آپ کا ریزرٹ جو ہے زیادہ پوزٹیو ہوتا ہے تو ہم ویکلی آپ کو اس لیے بار بار بولتے ہیں کہ ویکلی بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ مارکیٹ آپ اگر اوورال کینڈلز دیکھیں تو ویکلی بہت فیور کرتی ہے کینڈل جو ہوتی ہے اس کی تو اس سے پہلے کہ ہم اس کو سٹارٹ کریں کیونکہ یہ بزنس انٹرنیشنل ہے اور رسکی بھی ہے کیونکہ جہاں پروپر لاس ہوتا ہے وہاں رسکی ہوتا ہے تو ہمیں اس کو پروپر سیکھ کے کرنا ہے تاکہ اس فیلڈ میں ہم کامیابی لے سکیں کیونکہ ہمارا جتنا انیلسیز جتنے ٹیٹوریل ہے تمام کے تمام ایڈوکیشنل ہوتے ہیں اور زیادہ تر ٹیکنیکل ہوتے ہیں تو ٹیکنیکل بنیاد پہ ہم آپ کو ٹریڈنگ سیٹ اپ دیتے ہیں انیلسیز دیتے ہیں تو خوبصو کہ مبنی منیجمنٹ رکس کروات کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اس فیلڈ میں آپ لانگ ٹرم تک یہاں سے پلے کریں گے اور یہاں سے ان کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی جو سٹارٹ ہمارا ویک ہو رہا ہے وہ بی سے آن ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے تو بی سے لے کے جو ہمارے پاس آنے والا ویک ہے جس میں بی سے لے کے چوبیس تک جو ہمارے دن ہے پانچ ٹریڈنگ ڈے ہوتے ہیں اس میں مارکٹ کیا موو کر سکتی ہے پریویئیس ہسٹری کو دیکھتے ہوئے پریویئی انیلسیز کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم فورکاسٹ کرتے ہیں کہ آنے والا ٹائم ہمارا ہماری ٹریڈنگ سٹ اپ کیسا بن سکتا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو سٹارٹ کریں سب سے پہلے ہم اپنی نیوز کو دیکھ لیتے ہیں کہ آنے والے ویک میں جو کون کون سی ہائی اور میڈی امپیکٹ کی نیوز ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی ٹریڈ کو دیکھنا ہے سب سے پہلے یہ منڈ والا دن ہے منڈ والا دن 20 نومبر کو اگر آپ دیکھیں تو پونے بارہ بجے آپ دیکھ رہے ہیں پونڈ کی ایک جو ہائی امپیکٹ کی نیوز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی کافی مومنٹ ہو سکتی ہے اس نیوز کے ٹائم کیونکہ ہائی امپیکٹ کی ہے اور گورنر جو ہے پونڈ کے وہ سپیک کر رہے ہیں اس کے علاوہ فرینڈ ٹیوزڈے والے دن اگر ہم دیکھیں 21 نومبر کو تو چار بجے صبح کے ٹائم جو ایک نیوز ہے جو اسٹریلین ڈالر کے جو گورنر ہیں رائل بینک آف اسٹریلین ڈالر تو وہ اس کی سپیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں منیٹری پلیسی میٹنگ منٹس ہیں یہ بھی اسٹریلین ڈالر کے ہیں تو یہ ساڑھے پانچ بجے ہیں تو یہ دونوں ٹائم بڑے آہم ہیں اس میں امومنٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جناب ساڑھے چھے بجے تو ساڑھے چھے بجے آپ دیکھ رہے ہیں شام کے ٹائم کہہ کی دو ہائی امپیکٹی نیوز ہیں بلکہ تین ہیں ایک میڈیم کی اور تین ہائی امپیکٹ کی ہیں اور آٹھ بجے شام کو یو ایس ڈالر کی میڈیم پیکٹ کی نیوز ہے جو یورو کی نیوز ہے وہ نو بجے آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے بودھ والے دن کی ہم بات کر لیں تو بودھ والے دن اوہرال آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارہ بجے صبح کے ٹائم بارہ بجے جو ایف ایم سی منٹس ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیوزڈے کا یعنی کے لئے نائٹ ہوگی اور جو مارنگ ہوگی وہ بودھ والے دن کی ہوگئی تو اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں اسٹیلیا کی تو اسٹیلیا کی بھی ایک سپیک ہے جو ایک بار کے پین تیس منٹ میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو پی ایم میں اور دو بجے آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے پاس ایسی بی کی پریس کانفرنس ہے ایسی بی کی فنینشل جو رپورٹ ہے اور اس کے بعد سبہ تین بجے ایک اور پانڈ کی نیوز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور ساڑھے چھ بجے شام کو ایسی ڈالر کے دو ایک ہائی امپیکٹ ایک میڈی امپیکٹ اور ایک اور میڈی امپیکٹ کا ڈاٹا ہے تو آٹھ اور نو ساڑھے نو بجے دو اور ایسی ڈالر اور ہمارے جو کیڈ ہے اس کی جو نیوز ہیں تو اسی طرح اگر ہم تھرسڈے کو لے لیں تو تھرسڈے والے دن پورے دن میں ہم دیکھیں تو اس میں جو چیز ہمیں جو ایک پہلے نظر آ رہی ہے یین کی کے بینک ہالڈے ہے پورا دن اور سوا ایک بجے ہے آپ دیکھ رہے ہیں یورو کی دو ہائی امپیکٹ کی نیوز ہیں ڈیڑھ بجے یورو کی اور ہائی امپیکٹ کی نیوز ہیں اور ایک ڈیڑھ بجے کے علاوہ دو بجے پھر جو اور میڈی امپیکٹ کی نیوز ہیں اور ڈائی بجے آپ دیکھ رہے ہیں پانڈ کی ہائی امپیکٹ کی نیوز ہیں تو اس کے علاوہ US ڈالر کی جو ہے وہ بینک ہولیڈے ہے تو پورا دن چھٹی ہوگی جمعیرات والے دنی ایمیننگ جو ہے یونیو جاک شیشن جو بند ہوگا اسی طرح فرائیڈے والے دن کی ہم بات کر لیتے ہیں چوبیس یہ چوبیس نمبر بنتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو پونے تین بجے دن کے ٹائم نیوزیلینڈ کی نیوز ہے اور دو بجے آپ دوپیر کو یورو کی ہائی امپیکٹ کی نیوز ہے اور تین بجے ایک یورو کی نیوز ہے اور ساڑھے چھے بجے کیٹ کی دو نیوزیں ہیں اور پونے آٹھ بجے بیسکلی دو جو ہائی امپیکٹ کی جو ڈاٹے ہیں اور یہ ہے جی US ڈالر کے تو آورال فرائیڈے والے دن ہمارے پاس ہے پونے آٹھ بجے جو ہائی امپیکٹ کی نیوز ہے اس میں موقع آپ میں مل سکتی ہے تو یہ تھی جی ہمارے جو پورے ویک کی جو میڈیوں اور ہائی امپیکٹ کی نیوز کا جو اوورویو تاکہ ہمیں اس طرح سے اپنی ٹیٹ کو منیج کرنا ہے تاکہ ہم بہتر انداز میں اپنے ریزلٹ پروڈیوز کر سکے ہیں جی فرینڈ تو فرینڈ ابھی آ جاتے ہیں ہم انیلسز کی طرح سب سے پہلے ہم گولڈ کو دیکھتے ہیں تو گولڈ کو آورال دیکھیں منت سے ہم تو منت میں دیکھیں تو بڑی کینڈل جو منت کی سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے وہ کلوزیں کے بعد جو ہماری نیکس کینڈل تھی گولڈ کی وہ بیریش اس نے پل بیک کیا اور ابھی پرائیس جو ہے تقریباً ایکوئل پر کھڑی ہے جہاں سے جو کینڈل اوپننگ ہوئی تھی منت کی تو آورال وہاں پر پرائیس کھڑی ہے نیچے جانے کے بعد ان پل بیک دینے کے بعد اور ویکلی دیکھیں تو ویکلی بھی بڑی کینڈل جو ہے دو بیریش کینڈل کے بار بلش کینڈل کلوز ہو چکی ہے تو اس کا مطلب پاور ابھی بائنگ میں ہے اور بائنگ کا جو ویکلی کینڈل جو بڑی کلوز ہوئی ہے اس کا جو آور ویو اگر ہم کریں تو مارکیٹ کا ٹرینڈ جو ہے بڑا ٹائم فرم میں ابھی بائی میں ہے اور آورال دیکھیں تو یہ مہرپا سیٹپ موجود ہے یہ ایک پریویس ایریا تھا جہاں سے ایک زون تھا بلکہ جسے پرائیس نیچے پل بیک کر کے ابھی مارکیٹ جو اس طریقے سے جو لو لگایا اس کو جو ہائی لگانے کے بعد پل بیک کیا یہ پل بیک ابھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک ایریا سونگ کا بن چکے ہیں اور ابھی اوورال ہم دیکھیں تو اس طریقے کی مارکیٹ کا سیٹ اپ بنا ہوئے ہیں تو ابھی جو فرسٹ ٹارگٹ ہے ہمارا یہی ہے کہ جو ڈیلی کی کینڈل کو اچھی نہیں بنی ایک آپ دیکھ رہے ہیں اوورال ڈو جی ٹائپ کی کینڈل ہے کوئی اچھی کینڈل نہیں ہے لیکن می بھی تھوڑا سا پل بیک کریں اور اس کے بعد دبارہ آپ کو یہ دبار ٹاف والا ایریا میں لے اگر اس کو سسٹین کر کے تھوڑا سا واپس آ سکتی ہے ادر وائز یہاں سے جیسے نکلتی ہے تو پھر ایک نیا سفنگ بنا سکتی ہے اور اس طریقے سے مارکٹ اوپر جا سکتی ہے یہ بڑا ٹائم فریم ہے بڑے ٹائم فریم ہے ظاہرے ڈے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈے پورے ویک میں پانچ دن کی کینڈلز ہوتی ہیں اور اس میں جو ایچ فور کی تھوڑی سے زیادہ ہوں گی کیونکہ وہ ایک دن میں تقریباً چھے کینڈلیں ہوتی ہیں اور ایچ ون کی بات کریں تو اس میں چوبیس کینڈلیں ہوتی ہیں لہٰذا چیز وہی ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے ٹائم چھوٹا ہوتا ہے وہ اس میں پھر مارکٹ موو کرتی ہے اوپر نیکو اس کے سفنگ بناتی ہے تو بڑے ٹائم فریم میں ہمیں نہیں سمجھ آتی جب چھوٹے میں جاتے ہیں تو ساری چیز پکچر ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں بڑے کی ڈریکشن رہتے ہوئے چھوٹے ٹائم فریم میں اگر ہم اپنا سفنگ پکڑے تو ہمارے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے تو اگر ہم اسی کو ہم بات کر لیتے ہیں ایچ فور میں تو ایچ فور میں بھی آور ویو دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ایک کے لیے جہاں سے پرائیس ابھی اوپر گئی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے میں سلسل چھوٹا سا سوئنگ آپ کو میر رہے جو ایچ ون میں جائیں گے تو مزید تھوڑا سا آفازیہ ہوگا جیسے میں نے کہا کہ ابھی پرائیس جو ہے تھوڑی سو پل بیک کر سکتی ہے لیکن کیونکہ ہم بہت چھوٹے ٹائم فریم میں نہیں جائیں گے آورال جو ہمارے پاس ایچ فور کا سیٹ اپ ہے اور ایچ فور میں میں نے آپ کو بتا چکا کہ پرائیس ابھی ہے جو ہے وہ نیچے کھڑی ہے اور تھوڑا سا مزید ہو سکتا پل بیک نیچے مارے اور اس کے بعد پرائیس اوپر چلے جائیں اسی طریقے سے یہ ہمارا سوینگ جو اسی طرح چلے اور جیسے ہائی کروس کرتی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ پراپر پھر مارکٹ اوپر جو لو تھا ایک لگا تھا ڈیلی کا وہ دبارہ جو ہائی توٹ سکتی ہے تو یہ تھے جی ہمارا گورڈ ہوپسو کے منی منیجمنٹ رسک اور وارڈ کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں گے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہوتا ہوں کہ ہماری مختلف سرویسز ہیں جو بالکل فری ہیں جس میں ہم آپ کو بیتن قسم کے ڈیلی لائیف سیشن بھی دیتے ہیں نیلسز دیتے ہیں اور ویکلی ویڈیو دیتے ہیں اس کے علاوہ پھر وی اے پر ایک گروپ ہے جو بالکل فری ہے جہاں پر ہمیں آپ کو سگنل ڈیلی دینے ہوتے ہیں جو مارکٹ کی دریکشن ہوتی جیسے فرقی مارکٹ کی یہ دریکشن ہے تو مارکٹ کی دریکشن آپ کو بتا دی جاتی ہے کہ کہاں سے آپ نے جو پل بیک پہ بائی کرنا ہے کہاں پہ آپ نے سیل کرنا ہے تو اس دریکشن میں اگر رہتے ہوئے آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا جو ناصر ٹریڈ اچھی جاتی ہے اور آپ کا اکانڈ مائنس نہیں جاتا اور آپ اچھی دریکشن میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں تو اگر آپ نے بھی تک ہمارا وی اے پی گروپ میں شامل نہیں ہوئے جو بالکل فری ہے تو اس کو ابھی جائن کریں تاکہ آپ وہ ہماری سروس سے بلکل فری فیدہ اٹھا سکتے ہیں بہت آسان ہے نیچے دیئے گئے ڈسکریپشن میں ہمارے کل لنک ہے اسے اپنا اکانڈ بنائے اور ہماری ٹیم کو ورڈس اپ کے ذریعے میسج کریں کہ آپ نے جو اکانڈ بنا لیا ہے ڈپازٹ کر لیا ہے تاکہ وہ آپ کو شامل کر لے تو ساتھ ساتھ ہم نے دوستوں کے کہنے پر ایک کاپی ٹریڈنگ سٹارٹ کی ہے لیکن جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی سٹارٹ لیول پہ بھی مارکیٹ اتنی اچھی نہیں چلی دو تین دفعہ اگل تر ڈریکشن میں مارکیٹ نے مووو کیا ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ سپائک ہماری ہے اس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا گیر فلو ہوئے ہیں اور کچھ ڈرائڈ ڈون اسی وجہ سے گیا ہے تاکہ وہ جو جو آپ کی جو فیک ایک کینڈل نیچے ماری ہے مختلف بروکر ہونے اس کی وجہ سے ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری جو منی ہے واپس آئے تاکہ اس کو ہم انشاءاللہ آگے پروپر لے کے جا سکیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کپی ٹریڈنگ کریں تو بالکل ایزی ہو کے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم رسک فری الحمدلہ ہماری کوشش ہوگی کہ کام کریں چاہے تھوڑا پروفٹ آئے لیکن ہمارا ایک آنٹ ہماری ایکوٹی ہمیشہ محفوظ رہنی چاہیے تاکہ ایکوٹی ہے تو ساری چیزیں ہیں ایکوٹی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے پروفٹ تھوڑا زیادہ کم اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن ہمارا ایک آنٹ برقرار رہنا چاہیے تو یہ ہماری مختلف سرویسس ہیں جو ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ایز ای فیملی کی طرح ہم کام کر رہے ہیں اور ملجول کے اس فیلڈ میں انشاءاللہ ہم پروفٹ بنائیں گے اور انشاءاللہ کام کریں گے اچھا تو ابھی آ جاتے ہیں جی یورو کی طرف یورو کو اگر آورویو کریں تو آورویو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یورو کا جو ابھی تھوڑا سا سیٹ اپ موجود ہے اور یہ آورویو یہ اس طرح ہے کہ ابھی ہمارا ڈیلی کا ویکلی سیٹ اپ دیکھیں تو ڈیلی ایک ہمارا سوئنگ تیار ہو چکے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹ چھوٹ سوئنگ تھے مارکٹ تھوڑا سا جو کہہ سکتے ہیں اس نے ڈریکشن چینج کی اور دوبارہ ویکلی بنیاد پر ایک بڑے کینڈل آپ کو دیکھنے کو ملی تھی ایسی ویکلی کینڈل کا مطلب ہوتا ہے کہ مارکٹ ابھی پریشن میں ہے ممنٹم میں ہے مزید اوپر جا سکتی ہے تو اگر ہم اس کو ڈیلی میں دیکھتے ہیں تو ڈیلی میں یہ اس کا سوئنگ جو ہے اس طریقے سے پہلے جو ہماری جو پرائیس چار رہی تھی ابھی ہماری پرائیس اس طریقے سے چار رہی ہے تو ہم اس طریقے سے ہمیں دیکھنا ہے یہ آپ دیکھنے کے اوپر ایک اچھا لیول ہے یہاں سے مارکٹ جیسے پہنچتی ہے تو تھوڑے سی پل بینگ مل سکتا پھر ایک نیا سوئنگ بنتا تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو اول ویو ایچ فور میں جائیں گے تو اس کا پکچر ہماری کلیر ہوگی تو یہ دیکھیں ایچ فور کا ایک بیٹین سوئنگ چار رہا ہے تو سوئنگ پہ اگر ہمیں بیٹھیں گے تو ہمارے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ پورا سوئنگ ہے اور جیسے یہ ابھی مارکٹ یہی سے موو گو رہی ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے لیں تو اول ویو جب مارکٹ اس طریقے چلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس نے پھر یہاں سے نیچے آنا ہوتا ہے جیسے گولڈ بھی اسی طرح چلنا پہلے اس طرح چار رہا تھا تو زبردستہ جب یہ پھر اس طریقے سے چلنا شروع ہو گیا تو اس نے یک دم ڈریکشن یہ پکڑی تو اول ویو تب بھی تو ہے تو ٹرینڈ میں لیکن اس نے ایسا کیام کیا ہے کہ ظاہر ہے پھر اس کا جو یہ چار رہی ہوتی ہے ہماری ایک کہہ سکتے ہیں کہ پروپر ایک جو ٹرینڈ چار رہا ہوتا ہے وہ ٹرینڈ میں انہر ٹرینڈ بن جاتا ہے اور جب انہر بن جاتا ہے تو اس کی تھوڑی سی جو کہہ سکتے ہیں کہ پاور ختم ہو جاتی ہے اور جیسے نیچے آتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے جو میرے سٹرینڈ بن چکا ہے لیکن آور ویو یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ پورا پیٹرن نہیں بنتا ہم نہیں کہہ سکتے تو ابھی مارکٹ یہاں سے دوبارہ اوپر بھی اس طریقے سے جا سکتی ہے سیم یہی ہے یورپ میں بھی ایسی پوزیشن ہے تو ہے بائے میں لیکن ہمیں اس طریقے سے بیٹھنا ہے ابھی آ جاتے ہیں پانڈ ورسی یو ایس ٹی پانڈ ورسی یو ایس ٹی کو اگر ہم ویکلی دیکھیں تو فرینڈ اس کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بھی ایک اچھا سیٹ اپ جو ہے آپ دیکھ رہی ہیں زبردہ سیٹ اپ جو ہے وہ بنا ہوئے ہے وہ بائے کا ہے ویکلی لیکن ہم اوہرال یہ ایک ایریا تھا جس کو اس نے سسٹین رکھا اور یہاں سے مرائی سے دوبارہ بہت بڑی کینڈل تھا نہیں ہے لیکن اوہرال یہ پاور میں کینڈل آگری ہے ویکلی اور اگر ہم ایچ فور میں جائیں ڈیلی میں جائیں تو ڈیلی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ اس طریقے سے موو ہوئی ہے یہ بیس ہے یہ بیس کے بعد یہ فرسٹ پلس ویک ریکٹو ہے اس طرح مارکٹ روپر جو جا رہی ہے بہت اچھے سونگ تو نہیں ہے لیکن اوہرال آپ کو ایچ فور میں تھوڑے سا اس کا کلیر جو نظر آئے گا تو ایچ فور میں دیکھیں تو آپ کو اس طریقے سے فرنڈ نظر آ رہا ہے یہ سیچویشن بنی ہوئی ہے اور مجھے پوری محید ہے کہ مارکٹ جو ہے آپ اس کو پکٹ سکتے ہیں جیسے ایک سونگ نیچے آئے اور ابھی وہی چیز بتا رہا ہوں کہ ابھی یہ انٹ چل رہی ہے دوبارہ یہاں تک جا سکتی ہے اس کے بعد نیچے مارکٹ یہاں تک جیسے آتی ہے تو پھر ہمیں یہاں سے نیچے سے سیٹ اپ دیکھنا ہے تو یہ ابھی کریکشن کرنی ہے مارکٹ نے جیسے کریکشن کرے گی ہم اس حساب سے ہمیں دیکھنا ہے تو اب بھی تھوڑا سا ہم آئل کا بھی دے لیتے ہیں آئل کو بھی دیکھیں تو اوبرال اس نے اچھی جگہ پہ اچھ فور میں جو ہے وہ پول بیک کیا ہوئے اور یہ ابھی ٹرینڈ ہمارا اچھ فور میں نیچے ہی ہے جیسے ہی کوئی نیچے سیٹ اپ بنتا ہے کوئی اچھی کینڈل بنتی ہے تو یہاں سے ہمیں پھر سیل کا سیٹ اپ جو ہے اچھ فور میں مل سکتا ہے یو تھرٹی بھی دیکھیں تو ابھی یہ سونگ میں اوپر ہے اور اسے ذرا یو ایس ہنڈر دیکھیں تو یہ بھی اوپر ہے بی ٹی سی دیکھیں تو وہ بھی ابھی کوئی اتنے اچھی پوزیشن نہیں ہے جس کو ہم کہا جائے کہ بہت اچھا یہ چاہ رہا ہے ڈیکسی کی دیکھ لیتے ہیں تو ڈیکسی مہمون آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثلا سل حالانکہ گورڈ تھوڑا سا نیچے آئے لیکن ڈیکسی کو آپ اوپر ویو کریں تو ڈیکسی ابھی اسی طرح پر نیچے جا رہا ہے اور جتے ہی جا رہا ہے تو جب تک یہ سٹے نہیں کرتا ابھی گورڈ ہمارا بھائی کیا سیٹم موجود ہے جو میں نے آرہا دیا الحمداللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تو ہوسو فرینڈ منی منیج میں رسک کروات کو دیکھتے ہو انشاءاللہ آپ اپنی ٹیٹ کو منیج کریں گے ہمارا ڈیلی لائف سیشن ہوتا ہے بہت بیوزی نہ ہوں کسی وجہ سے تو اس کی وجہ سے نہ کریں ور بیو ادر وائز ہمارا جو جیسے نیو جارک سیشن اپن ہوتا ہے تو ہم لائیو ہوتے ہیں جس سے آپ اپنے جو قیمتی سوالات پوچھ سکتے ہیں ڈریکشن لے سکتے ہیں مارکیٹ انیلسز کروا سکتے ہیں تو یہ ہماری فری سروس ہے الحمدللہ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں خوبصو اپنا آپ بہت خیار رکھیں گے یہ ویک بھی آپ کے لئے بہت اچھا ہو بہت اچھا کمائیں اچھا کام کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ اسی طرح ملاقات ہوتے رہے گی تینکیو بری مارک